درویش میں بھی شاہوں سی شوقت علی کی ہے مشہور تو جہاں میں سخاوت علی کی ہے دل سے علی اشیر خدا کا جو نام لے واللہ گرتے گرتے خدا اس کو تھام لے ہاں ہاں وہی علی کے جو دلدل سوار ہے چاہیں جو وہ تو بگڑا مقدر سوار دے خیبر شکن بھی شوارے خیرنی سا بھی ہے داماد مصطفی بھی ہے شیر خدا بھی ہے داماد مصطفی بھی ہے شیر خدا بھی ہے ایک روز کا میں تم کو سناتا ہوا کیا بیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی میں مصطفا گھیرے ہوئے تھے آپ کو اصحاب باسفا جیسے کے چانتاروں کی محفل میں جلوزا اتنے میں ایک سائل و مفلس نے آن کر یو عرض کی عدب سے کہ یا سید البشر دو لڑکیاں جوان ہیں گھر میں میرے مگر شادی میں کر دو دونوں کی اتنا نہیں ہے ذہر چاہو جا تم تکام میرا مصطفا بنے چھٹکی اٹھا لو خاک کی دو کی بیاں بنے چھٹکی اٹھا لو خاک کی دو کی بیاں بنے جرہم ہی دو سو مجھ کو جو مل جائے یا نبی ہو جائے پورا کام میرا پھر تو واقعی فرمایا مصطفان علی سے کہ یا علی مشکل کو اسی حل کرو مشکل کو شاہ علی پورا کرو سوال یہ سائل کا تم ابھی آسان کام کر دو یہ مشکل کا تم ابھی سنتے ہی بدگمانی یہ سائل نے دل میں کی مجبور خود علی ہے مجھے دیں گے کیا علی پورا میرا سوال علی کر سکیں گے کیا خود ان کے گھر میں فاقع ہے وہ مجھ کو دیں گے کیا خود ان کے گھر میں فاقع ہے وہ مجھ کو دیں گے کیا لیکن علی نے کہہ دیا سائل سے بے خطر اللہ کا ارسان ہے چلیے ہمارے گھر سائل کے ساتھ آئے علی گھر پہ آن کر سب فاطمہ سے کہہ دیا حکم شہ بشل اے فاطمہ یہ حکم شہ خشق سال ہے سائل ہے میرے ساتھ کہو کیا خیال ہے سائل ہے میرے ساتھ کہو کیا خیال ہے سن کر یہ فاطمہ نے کہا یا علی سنو سائل کو دیں گے کیا با خدا گھر میں کشت ہو فرمایا یوں علی نے اگر حکم تم کرو رکھ دو میں جا کے گلوی حسن اور حسین کو سن کر یہ فاطمہ نے کہا دل کو تھام کر قربان دونوں لال محمد کے نام پر دیکھو وہ دونوں کھیلتے ہوں گے ادھر ادھر مشکل کشانے ڈالی محلے پہ جب نظر آئے نظر جو دور سے لختے دلوں جگر آواز دی کہ آؤ ادھر اے میرے پیسر سن کر صدا و کھیل کو بھی چھوڑتے ہوئے آئے حسن حسین وہاں دوڑتے ہوئے پیشانی چومی چوم کے فرمایا آپ نے تم دونوں میرے لال ہو ایک تم سے کام ہے فرمان مصطفہ ہے یہ سائل کے وہاں سے میں چاہتا ہوں رکھ دو تمہیں گروی اس لیے میرے ہی ساتھ مرضی یہی ہے بطول کی کہ جان جائے بات نہ جائے رسول کی کہ جان جائے بات نہ جائے رسول کی سن کر حسن حسین نے بے ساختہ کہا بے خواب گروی رکھ دو ہمیں غم نہیں ذرا پورا کرو سوال یہ سائل کا برملا کٹوا دینا نہ جان کے اشارے پہ ہم گلا پورا کرو جو حکم رسول انام ہو پھر اور کام پہلے محمد کا کام ہو پھر اور کام پہلے محمد کا کام ہو لے کر حسن حسین کو حضرت علی چلے سائل کو ساتھ ساتھ علی مرتضا لیے پہنچے وہ مالدار یہودی کے گھر علی سائل کو تاکہ دے سکے مطلوب عزر علی درہم ہی دو سو چاہیے درہم ہی دو سو دے اس گھر کے میرے آنے کا مقصد فقط یہ ہے سن کر کہا یہودی نے مشکل کشا سے یوں ناراض ہو نہ جائیں تو ایک بات میں کہوں پھر ہم یہ دو سو آپ ابھی مجھ سے لیجئے رکھ دیجے دونوں نور نظر گرمی آپ کے اس پر بھی ایک شرط ہے اور شرط وہ یہ ہے دے جائے میری آپ رقم پہلے شام کے دن دوب جائے گا تو ملیں گے نہ دونوں لال فرمائیے حضور کا اس میں ہے کیا خیال فرمائیے حضور کا اس میں ہے کیا خیال خدرت خدا کی دیکھی یہ بیٹا اسے نہ تھا اسوا سے یہ شرط رکھی اس نے برملا سوچا کہ ہے غریب بہت شیر کبریا کیا دے سکیں گے شام کے پہلے رقم بھلا جن ڈوبنے سے پہلے رقم لا سکیں گے کیا مجھ سے حسن حسین کو لے جا سکیں گے کیا لے کر رقم یہودی سے سائل کو دی وہیں پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت رہی نہیں جہاں اب تو پورا ہو گیا اے شاد شاہدی گھر آئے گھر میں فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی پوچھا جو فاطمہ نے تو اے دریو بول اٹھے ترہم ہی دو سو لے کے گروی لال رکھ دیئے ترہم ہی دو سو لے کے گروی لال رکھ دیئے سن کر یہ دل میں سوچتی تھی بی بی فاطمہ گھر میں تو اے کپائی نہیں اے میرے خدا ترہم یہ دو سو آئیں گے کیا کون لائے گا کیا جان حشر ہوگا میرے دونوں لال کا حضرت علی تو سو گئے گھر اپنے آن کر شیرِ خدا تھے آپ کو کس بات کا تھڈر بچوں کو گروی رکھنے کا تھا ایک تو علم دشمن کے گھر میں گروی تھے یہ دوسرا تغم ان کی جگہ پہ ہم ہو تو اللہ کی قسم ہو جائے غم میں بچوں کے دیوان ایک دم بچوں کو گروی رکھ دیا اور اس نہیں کیا یہ دل علی کا تھا یہ جگر فاطمہ کا تھا یہ دل علی کا تھا یہ جگر فاطمہ کا تھا اتنے میں وقت ہو گیا غمناک شام کا یعنی کہ آفتاب جہاں تار چھپ گیا اور وہ یہودی لوگوں سے کہتا تھا دیکھنا اب آئیں گے علی تو علی کو ملے گا کیا بات یہودی کرتا تھا یہ قصہ مختصر آرام کر رہے تھے جناب علی دھر بچوں کا بی بی فاطمہ کو آ گیا خیال آنکھوں برائے آنکھوں میں کچھ ہو گیا ملال مغرب کا وقت ہو گیا زہران جلد سے اٹھیں جناب علی کو جگانے کے وقت تاکہ نماز پڑھ لیں علی شہر کردگار بچوں کی یاد اور بھی کرتی تھی بے قرار آنسو برائے تھے جو نکل آئے آنکھ سے رخصار پر وہ حیدر کررار کے گرے آنسو بہائے فاطمہ دل فگار نے موتی بنا دیا انہیں پرور فگار نے موتی بنا دیا انہیں پرور فگار نے آنسو گرے جو آپ کے چہرے پہ جاگ اٹھے آنسو کے موتی بن گئے موتی کو دیکھ کے بے حد علی و فاطمہ دل شاد ہو گئے پھر تو جناب شیر خدا اٹھے شان تھے اور اٹھ کے سیدے جوہری بازار کو گئے تھے دونوں موتی ہاتھ میں دلدل سوار کے ایک جوہری کو بیچ دیئے موتی آپ نے دو موتی دو ہزار کی قیمت میں بھی گئے پھر ہم ہی دو سو آپ نے کل پاس رکھ لئے باقی خدا کی راہ میں خیرات کر دیئے پھر جلد جلد پہنچے یہودی کے آپ گھر سورج غروب ہو گیا تھا پہلے ہی مگر حضرت علی یہودی کو جب آ گئے نظر بولا یہودی آ تو گئے ہیں جناب دھر سورج غروب ہو گیا ہے فیصلہ کرو وعدہ کیا تھا تم نے جو مجھ سے وفا کرو درہم یہ دو سو دے رہے ہیں آپ تو مگر ننگا نہ میرے قم کے ایشاہ موتبر آنا تھا کیونکہ آپ کو مغرب سے پیشتر بیکار ہے یہ گفتگو بے سود ہے یہ ذر جب دے چکے زبان تو دیں گے نہ آپ کو یعنی حسن حسین ملیں گے نہ آپ کو یعنی حسن حسین ملیں گے نہ آپ کو اب تو غروب ہو گیا سورج بھی دیکھ لو جلنے لگا چراغ ہر ایک گھر میں شام کو اوروں سے پوچھ لیجئے جو مجھ پر یقین ہو نکلا زبان سے آپ کی فلف اور مومنوں سورج نہیں چھپا ہے ابھی دے شام کو لاتے نہیں ہو کام میں کیوں عقل خام کو شیرِ خدا کا جبکہ اشانہ ذرا ہوا سورج خدا کی شام سے جلبا کما ہوا سورج خدا کی شام سے جلبا کما ہوا سن کر علی کا قول نکل کر مکان سے دیکھا یہودین تو سب دنگ ہو گئے چھایا ہوا تا ہر سو امہرا جو کم ہوا سایا رہا نہ دھوب نکل آئی جا بجا سورج چھپا نہیں تو مگر جلبا بار تھا عجاز جس نے دیکھا وہ حیران رہ گیا رکھی نبی کی بات جو دلدل سار نے رد کی نہ بات ان کی بھی پروردگار نے جتنے یہودی تھے وہ مسلمان ہو گئے ایسے بیان عامل قرآن ہو گئے